ہوں گے تو سب سے آگے جو لائن لگی ہوئی ہوگی وہ انبیاء کی لائن ہوگی اور جو ان کے قربت میں سرکار کے محمود مقام محمود کے سامنے جگہ ہوگی وہ اہلِ بیت والے لوگ ہوں گے جو اہلِ بیت کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہوں گے وہ اللہ کے بلی ہوں گے اور جو یہ عمل کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کے بلیوں کے ساتھ کریں گے اور فرمایا کہ ساتھ میں ایک برابر میں انبیاء کی شکریں ہوں گے ادھر ہم نے ایسے ہمدار ادھر اللہ کے نبی اور صرف عمل کیا ہے کہ وہ بندہ جمعہ کے روز قبروں کی زیارت کو جاتا تھا یہ عمل کرنے سے علم اولاد اولاد سلاس کے تحت اپنی اولاد کو تین چیزوں کا علم دو تلاوت القرآن محبتِ رسول اور تیسا پوائنٹ ہوئے محبتِ اہلِ بیت ابو تفیل اس کے راوی ہیں آخری ان کی زندگی کا آخری ہے وہ آخری صحافیِ رسول ہیں حج کا قطبہ پڑھنے کے لیے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے سرکار کا حلیہ بیان کرتے ہیں اور بار بار اس حدیث کو بار بار پڑھ رہے ہیں اور دہرا رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ میرے پیارے نبی نے یہ فرمایا ہے میں نے یہ سنایا ہے اوہ یارو اوہ بیلیو اوہ میرے بڑیو کے چھوٹے ہو ابو تفیل فرما رہے ہیں ان کا قطبہ ابو بھا کر کے دیکھیں کہتے ہیں سن لو اوہ لوگو سن لو اپنی اولاد کو ان تین چیزوں کا علم دو تلاوت القرآن اوہاں کاریس آج کے پاس بچوں کو بھیجو جو بچہ تلاوت سیکھ جاتا ہے پھر اسے انگلیش آسان ہو جاتی ہے اور محبتِ رسول جب جنڈیاں لگائی جائیں گے جب لائٹنگ ہوگی ربی اللہ علیہ وسریف کے دوران تو بچے کو باقی پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ ملاد کیا ہوتا ہے جب اس کے دل میں سنسار کی محبت جاگو جاہی ہو جائے گی تو آپ کل کو آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور شیطان کے چھر سے آپ کو محبت کر لیا جائے گا اور محبتِ اہلِ بیت سکھاؤ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقُ الْمَيْتِ